معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین گرامی آپ نے ڈائنو ساز کا نام تو بہت سن رکھا ہوگا جب یہ خون آشام طویل القامت جانور فلموں میں اپنے غضب کی انتہا پر پہنچ کر دوسرے جانوروں اور انسانوں کی بوٹیاں تک ایک ایک کرتا اور انسانی ٹیکنالوجی کو اپنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ پیروں تلے رون کر تباہی و بربادی پھیلاتا دکھائی دیتا ہے تو دل اچھل کر حلق میں آ جاتا ہے گویا کہ یہ جانور اپنی تمام تر حیبت ناکی کے ساتھ سکرین توڑ کر باہر نکل آئے گا اور اپنے خطرناک کھلے ہوئے بے انتہا بڑے جبدوں میں پھنسا کر ہمیں بھی چیر پھال ڈالے گا اور یہ سوچتے ہی ایک عجیبی قسم کا احساس ہمیں اپنی رگوں میں دوڑتا محسوس ہوتا ہے پیارے دوستو حیوان المحیب دراصل قبل از تاریخ نمودار و ناپید ہو جانے والے جاندار ہیں جن کو انگریزی میں ڈائنو سارز کہا جاتا ہے یہ دراصل یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ایک بہت بڑی اور وحشت و دہشت ناک چھپ گری اور ہیوان المحیب جانوروں کے زمانے کی ابتداء بیس تا تیس کروڑ سال قبل ہو کر چھے کروڑ پچاس لاکھ سال قبل ختم ہو جاتی ہے گویا لگ بھگ سولہ کروڑ سال تک یہ جاندار خاکِ عرض پر چلتے پھرتے رہے ہیں اور آج قرآن عرض پر اڑتے پرندے ڈائنو سارز کی ایک قسم تھیرو پوڈو یعنی اڑنے والے ڈائنو سارز کی اولاد سمجھے جاتے ہیں پیارے دوستو اگر اس کائنات کی عمر کا اندازہ لگایا جائے تو ایک اندازے کے مطابق ہماری کائنات تیرہ عرب ستر کروڑ سال پرانی ہے اور اس قرآن عرض یعنی زمین کی پیدائش چار عرب پچاس کروڑ سال پرانی ہے اور اس پیدائش زمین کے بھی ایک عرب سال بعد زمین کو رونک بخشنے کے لیے اللہ نے یہاں زندگی پیدا کی اللہ تعالی نے ہر چیز کو پانی سے تخلیق کیا اور پھر تقریباً سنتالیس کروڑ سال قبل تک زندگی مچھلی وغیرہ سے ملتے جلتے جانداروں جیسی رہی اس کے بعد خوشکی پر بھی حشرات نما زندگی دیکھی جانے لگی جو خاکِ عرض پر مختلف ادوار تیہ کرتے ہوئے کوئی بیس کروڑ سال قبل ڈائنو سار تک پہنچے اگر ڈائنو سار کی اقسام کی بات کی جائے تو یہ رنگ و نسل اور جسامت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے مثال کے طور پر ٹائرانو سارس یہ عام طور پر گوشت خور اور بہت خون خار جانور تھا اس کی لمبائی چھ آشاریہ ایک میٹر تھی اس کا وزن پندرہ ہزار کلو گرام تھا اور یہ ستائیس کلو میٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑا کرتا تھا اور اس کے دانت بہت تیز ہوتے تھے جو لمحوں میں اپنے شکار کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے تھے اور عمومی طور پر یہی ڈائنو سارج فلموں میں دکھایا جاتا ہے سپائنو سارس دوستو یہ بھی ایک گوشت خور خون خار جانور تھا اس کے اوپر ایک کوہان بنی ہوئی تھی اور یہ لمبے مو والا ڈائنو سار تھا اس کی لمبائی چار آشاریہ تین میٹر اور اس کا وزن اکیس ہزار کلو گرام تھا اس کی چوڑائی تین میٹر تھی اور اس کی رفتار آٹھ کلو میٹر فی گھنٹہ تھی ٹائسرا ٹوپس پیارے دوستو یہ ٹائسرا ٹوپس فیملی سے تعلق رکھنے والا گینڈانوما سبزی خور ڈائنو سار تھا اور عمومی طور پر یہ ٹائرانو سارس کا شکار بنتا تھا اس کے سر پر دو سینگ سامنے کی طرف نکلے ہوتے تھے اس کی لمبائی تین میٹر اور اس کا وزن بارہ ہزار کلو گرام تھا اور درختوں کے پتے اور گھاس اس کی خوراک ہوتے تھے ایپٹاسارس یہ بہت لمبی گردن اور بھاری بھرکم جسم والا سبزی خور ڈائنسار تھا اور اس کا وزن بائیس ہزار کلو گرام تھا اس کی لمبائی تیس میٹر تھی اور عمومن اس پر ٹورو سارس نامی گوشت خور ڈائنسار کا حملہ ہوا کرتا تھا یا یہ اس کی خوراک بن جایا کرتا تھا یہ ڈائنسار باقی سب سے طویل کامت اور بھاری بھرکم تھا اس کو بھی فلموں میں اکثر دکھایا گیا ہے ویلوسی ریپٹر ناظرین گرامی درمیان قدر کا حامل یہ ڈائنسار بھی گوشت خور تھا اور اپنے سے چھوٹے جانوروں کا شکار بڑے شوق سے کرتا تھا اس کے دانت بہت تیز تھے یہ بڑی جلدی اپنے شکار کو چیر پھار دیتا تھا اس کا وزن پندرہ سو کلو گرام اور اس کی لمبائی چار میٹر ہوتی تھی اور یہ چونسٹھ کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگا کرتا تھا اس کا سر اور موں بہت چھوٹا نیچے کی طرف اور جسم بھاری بھرکم اور کوہان کانٹے دار اور اوپر کو اٹھی ہوئی تھی اس کی خورات درختوں کے پتے اور گھاس پھونس تھے پیارے دوستو یہ اڑنے والا پرندہ گوشت خور ڈائنسور تھا اس کا وزن ایک کلو گرام اور سر سے لے کر دن تک اس کی لمبائی اکاون سنٹی میٹر تھی ناظرین اگرامی تمام گوشت خور اور سبزی خور ڈائنسور گروہوں کی شکل میں رہا کرتے تھے اور جب یہ بھاگتے یا دھارتے تھے تو زمین کو لرزا کر رکھ دیتے تھے جس کی وجہ سے بکیہ تمام جانور ان سے کنارہ کرنے میں ہی اپنا بھلا سمجھتے تھے خیر اگر ان کے ناپید ہونے کی بات کی جائے تو ماہرین ان کی تباہی کے دو پس منظر بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا شہاب ساکب زمین سے آ کر ٹکرایا جس نے ان کو جلا کر خاکستر کر دیا اور دوسری رائے یہ ہے کہ ان کی موت کسی نامعلوم جلدی بیماری سے واقع ہوئی اور اس بیماری سے جو اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے ارتکہ کی منازل تیہ کرتے ہوئے پرندوں کی شکل اختیار کر لی برحال جو بھی ہے یہ تو تیہ ہے کہ انسانوں کی آمد سے قبل ان کو دنیا سے اٹھا لیا گیا اور ان کو دوسروں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا دیا گیا لیکن ناظرین یہاں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ نہ صرف انسان کی آمد کے وقت بھی ڈائنسورز دنیا میں موجود تھے بلکہ ان کے ساتھ دوسری مخلوقات جیسے کہ ہاتھی شیر وغیرہ بھی پیدا ہو چکے تھے اور اس وقت کے انسان اور یہ جانور بہت زیادہ بڑے اور درازگرد تھے ان جانوروں کے دان بھی باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تمام حیرت بدل دی گئی پیارے دوستو اگر بحیثیت مسلمان دیکھا جائے تو قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ ابتدا میں انسان کی عمر نہائی طویل اور درازگرد تھی جیسے قرآن مجید کے بیان کے مطابق حضرت نو علیہ السلام نے نو سو برس اپنی قوم کو تبلیغ کی اور اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو چھتیس صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار بانوے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے قد کو ساٹھ ہاتھ یعنی کوئی تیس گز بیان کیا گیا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ حضرت حود علیہ السلام کی قوم آدھ کے طویل کامت ہونے کا بھی قرآن کریم میں واضح ذکر موجود ہے سورہ فجر کی آیت چھے تا آٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کیا برطاؤ کیا اونچے ستونوں والے آدھ عرم کے ساتھ جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی ناظرین اگرامی یہ قوم آدھ تھی جو ناب طول میں کمی کرتی تھی اور بہت دراز قد تھی یعنی ان کا ساٹھ ہاتھ تک قد تھا اور اللہ کی نافرمانی کرنے کی صورت میں اللہ نے ان پر ہوا نازل کی جو ان کو ایسے اکھار کر پھینکتی تھی جیسے کھجوروں کے تنے ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ وہاں ہوتے تو ان کو دیکھتے کہ اتنے بڑے اور دراز قد آدمی کیسے دھیر ہوگے خیر دوستو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب انسان اتنے طویل کامت تھے تو کیا ان کے جانور طویل کامت نہ ہوں گے کیا ان کی مرگی اور بکری اسی کامت کی نہ ہوتی ہوگی جو ان انسانوں کے قد کے تناسب سے ہوگا آج ہم سائنسی اعتبار سے کم از کم اس پر متفق ہیں کہ پہلے ادوار میں جانوروں کی بہت سے موجودہ اقسام آج سے کہیں زیادہ طویل کامت تھی جیسے آج کا موجودہ ہاتھی اس وقت کے محمد ہاتھی سے خاصا چھوٹا ہے اسی طرح شیر اور دیگر درندوں کے قد آج سے کہیں زیادہ بڑے ہوا کرتے تھے اسی طرح ارتکائی مراحل کے بیان میں محققین مختلف چھپکیلیوں مگرمچوں گینڈوں اور وحیل مچلی کو ڈائناساری کی ارتکائی شکل قرار دیتے ہیں گویا اگر قرآن و سنت میں مذکور اشاروں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جائے کہ انسان اور جانور ابتداع میں عظیم الجسہ تھے اور وقت گزرتے گزرتے بتدریج ان کا قد گھٹا گیا تو شاید غلط نہ ہوگا اور اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ ماننے میں کوئی ابحام نہیں رہتا کہ ڈائناسار جیسے طویل القامت جانور زمین کے آوائل دور میں موجود رہوں گے بارال جو بھی ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ ڈائناسارز اب نہیں رہے لیکن ان کی اس وقت کی خون آشامی ابھی تک باقی ہے جو ہم انسانوں کے اندر بس گئی ہیں جس کی وجہ سے بھائی ہی اپنے بھائی کا خون کرنے میں آر محسوس نہیں کرتا اور والدین بھی زلیل و رسوہ ہو رہے ہیں اللہ ہمیں اپنے پناہ میں رکھے اور ہدایت عطا فرمائے آمین سمامی دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا جالدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھیر سرک خیال رکھیے گا